موسیقی آج کے سیریل کلرز ڈاکومنٹری کے اس اپیسوڈ میں ایک ایسے سیریل کلر کے بارے میں ہم بتائیں گے جس کون خوشنے میں ایک سپر پاور کنٹری کے پولیس کو نصف صدی سے بھی زیادہ وقت آگا دراصل یہ سیریل کلر پولیس کے نا کے نیچے بیٹھا تھا اور آخر کار اسے جب نصف صدی یعنی پچاس سال سے بھی زیادہ وقت گزرنے کے بعد عدالت نے پیش کیا گیا تو اس کنٹری کی عدالتوں نے یہ بنا جانچے کہ جن لوگوں کو اس سیریل کلر نے شکار کیا تھا ان کے پیچھے کیا مقاصد یا جرم کا موٹیف اسے سزا سنا دی کسی قاتل یا مجرم کو خوشنہ اتنا آسان نہیں تو اتنا مشکل بھی نہیں کہ ایک سپر پاور کے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایک نصف صدی یعنی پچاس ساٹھ سال کی ضرورت ہو ساٹھ سال کی ضرورت ہو ہم لوگ تو سمجھتے ہیں بس ہماری کنٹری کی پولیس ہی نہ کارا ہے مگر حالات اور واقعات اچھے سے اچھے پولیس کو بھی چکمہ دے جاتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسانی سماج ایک ساتھ دو زمانوں میں جینے کی کوشش کرتا ہے ایک طرف معاشرے کے ریتی رواج اور باپ دادا کے زمانے کے رسم و رواج کو بنائے رکھنے کی جہاں کوشش ہوتی ہے وہاں ساتھ ساتھ اس معاشرے میں بسنے والے سبھی افراد اپنے مند میں ایسے ہزاروں سپنے لیے فٹتے ہیں جو ان تمام ریتی رواجوں کی بندنوں سے آزاد ہو کر کہیں دور نکل جانا چاہتی ہیں معاشرے کی اس کشمکش میں کچھ سوچ ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں پیچھے نہیں چھوٹتی ہیں اور کچھ خواہشیں ایسی کی سماج کے اس ظاہری لبادے کو توڑنے سے پہلے ہی سہم جاتی ہیں آج کے اس سیریل کلر کی کہانی بھی کچھ اسی ترقی ہے یہ سیریل کلر سماج کی نظروں میں ایک نہایت ہی ذمہ دار اور کامیاب شخص تھا مگر ان کے مند میں جلتی ہواس کی آگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی وہ راہ راہ کر ایسی معصوم اور خوبصورت لڑکیوں کو اپنے شکار کے لیے چنتا تھا جن کے ساتھ جنسی مراسم رکھنے کے خواب دیکھا کرتا تھا یہ لڑکیاں خوشی سے ان کے ساتھ جنسی تعلقات کے لیے راضی تو نہیں ہوتی مگر پھر یہ انہیں بہلاف اس لاکر شہر کے بیٹ بارڈ والی جگہوں سے ایک الگ تھلگ جگہ تک لے جانے میں کامیاب ہوتا تھا اور پھر یہ شیطان اپنی شیطانی حوث ظاہر کرتا جو لڑکیاں آسانی کے ساتھ مان جاتی اسے بھی یہ سیریل کلر اپنی حوث کی پیاس بجانے کے بعد موت کے گاٹ اتار دیتا اور جو لڑکی ان کے ساتھ بدفیلی کے لیے راضی نہیں ہوتی اسے بھی موت کے گاٹ اتارنے کے بعد اس کے مردہ شریر کے ساتھ بدفیلی کرتا اس سیریل کلر نے اپنے ہر شکار کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کر کچھ دفنا دیا تھا اور کچھ مختلف نہیرو میں بہا دیا تھا اس سیریل کلر کا نام ہے روبارٹ زرنسکی 1975 میں ان کو پہلی مرتبہ روز میری نامی ایک لڑکی کی قتل کے جرم میں نیو جرسی کی ایک عدالت نے انہیں لائف امپریزنمنٹ کی سزا سنائیں سترہ سالہ روز میری 1969 میں اچانک سے لاپتہ ہو گئی اور ان کی باڑی بھی کبھی نہیں ملی مگر پھر بھی عدالت نے سیریل کلر روبارٹ زرنسکی کو سزا سنا دی جب ان سے ترتیش کی گئی تو انہوں نے اپنا بیان کئی بار بدل دیا کبھی یہ کہتا تھا کہ اسے دفنا دیا ہے اور کبھی کہتا تھا کہ اس کے ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اٹلانٹک اوشین میں بہا دیا ہے 2001 میں اسے ایک اور قتل کے جرم میں دوشیب ثابت کیا گیا یہ قتل اس سیریل کلر روبارٹ زرنسکی نے 1968 میں کیا تھا اور اس محلا کی لاش کو برہانہ کر کے ایک کھید میں چھوڑ کر فرار ہوئے تھے اور 2006 میں ایک اور ہائی اسکول کی لڑکی کا قتل کا جرم ثابت کیا گیا جو اس سیریل کلر نے تقریباً 53 سال پہلے کیا تھا اور اس کے بعد اس سیریل کلر کی جرموں کی نہ ختم ہونے والی ایک داستان کھل گئی اس دوران اس سیریل کلر نے تقریباً دس سے زیادہ ستر سے تیس سال کے عمر کی لڑکیوں کے ساتھ ریپ اور مرڈر کا اقرار کیا اس نے انٹروگیشن کے دوران یہ بھی قبول کیا کہ یہ انکار کرنے والی ہر لڑکی کو ریپ کرنے کے بعد مار مار کر موت کے گاٹ اتار دیتا تھا 2008 میں نیو جرسی کے ایک جیل میں سیریل کلر روبرٹ جرنس کی ایک محلک بیماری کا شکار ہوئے اور اسی سال ان کی جرموں کی سزا سنانے سے پہلے ہی دوران ٹرائل ان کی موت واقع ہوئی اور باقیاراز یہ سیریل کلر اپنے ساتھ ہی لے ڈوبا ان کے ان دس کیس پولیس نے تقریباً نصف صدی سے زیادہ وقت گزرنے کے بعد سولف کیے دوستو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا تھنک یو